ناظرین آج بیس فروری کے دن جماعت احمدی عالمگیر یوں مسلم آدھ مناتی ہے آج سے ایک سو چھبیس سال قبر خدا تعالیٰ نے حضر مسیح معاود علیہ الصلاة والسلام حضر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاة والسلام کو ایک معاود بیٹے کی وزیم الشان پیش کوئی عطا کی جو کہ حضر مسلم آدھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں پوری ہوئی آج ایم ٹی اے پر اسی عظیم الشان پیش کوئی کے مختلف پہلےوں پر پروگرام نشر کیا جا رہے ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس پیش کوئی کا ایک ایک حرف آپ کے وجود میں پورا ہوا اور ان میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ کے وجود سے حضر مسیح معاود علیہ الصلاة والسلام کی صداقت کا ایک اور عظیم نشان ظاہر ہوا وہ ہمیں پیش کوئی کہ وہ بابرکت الفاظ جو کہ خدا تعالیٰ نے حضر مسیح معاود علیہ الصلاة والسلام کو الہاما بتائے پڑھ کر سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یہ طریق ہے کہ وہ گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب سے اپنی بشارات سے اپنے الہامات سے اپنی وحی سے نوازتا ہے اسی طریق کے مطابق سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ الصلاة والسلام نے اٹھارہ سو چھاسی کے شروع میں خوشیارپور کا ایک سفر اختیار کیا وہاں جا کر حضور نے تقریباً دو ماہ قیام کیا اور گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کی اور اس میں جو دعائیں حضور نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بکشا حضور کو اپنے الہامات سے نوازا اور خوشخبریاں عطا فرمائے ان الہامات میں جو سب سے اہمیت کا حامل ایک پیشگوئی ہے وہ پسر معاود کی پیشگوئی ہے بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کو حضور نے ایک اشتہار میں اس پیشگوئی کو تحریر فرمایا حضور نے تحریر فرمایا کہ خدا رحیم و کریم بزرگ و برطر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تُو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تضارعات کو سنا اور تیری دعاوں کو اپنی رحمت سے بپایا اے قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور زفر کی قلید تجھے ملتی ہے اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پامے اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمے اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تقذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی علام تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تکھن سے تیری ہی ضروریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام امانوئل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجز سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخص ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا حضور نے لکھا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والاخر مظہر الحق والعلائے کہن اللہ نزل من السمائے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اطر سے ممسوخ کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑے گا اور سیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنی نفسی نکتہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيَةً جزاکر اللہ مکرم حسیم صاحب ناظرین آپ نے ابھی وہ بارکت الفاظ سنیں جو خدا تعالی نے حد مسیمہود علیہ الصلاة والسلام کو الہامن بتائے ان الفاظ پر غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح خدا تعالی نے حد مسیمہود علیہ الصلاة والسلام کو جو الفاظ بتائے وہ کس طرح حد مسیمہود رضی اللہ عنہ حد مرزہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں پورے ہوئے اور آپ کے وجود سے کس طرح حد مسیمہود علیہ الصلاة والسلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان ظاہر ہوا اس پر خود بھی غور کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ خدا تعالی کی فعلی شہادت کن کے ساتھ ہے اور کن کو خدا تعالی مزید ترقیات و ترقیات دیتا چلا جا رہا ہے جزاک اللہ خیرہ